اسلام علیکم جی تسی ویخ رہو میل باکس تیمیت و اڈا ہوسٹ بابور انا تیس اڈنالل نے مجود آفتاب اکبال صاحب تیس اڈی ٹیم سر کیا علی جناب کی دعائیں پہلا سوال ہے تو اڈنالل کے صرف وقت آ چکا ہے کہ جو آپ کے سینے میں راز ہیں وہ عوام کے سامنے رکھیں تاکہ ملک کے مفاد میں ہے کہ عوام کو سچ پتا جلے یہ جو بعض دوست ہمارے بعض مہربان خامخواہ کی تماش بھی نہیں شروع کر دیتے نا یہ وقت آگے ہے کہ وہ راز کس نے کہا میں حمود الرمان کمیشن ریپورٹ لیے پھر رہا ہوں مجھے کیا پتا کون سے راز ہر ویور کی یہ خواہش ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو ننگا ضرور کریں کسی نہ کسی کی خفیہ باتیں ضرور یہ آڈیو ویڈیو لیک کا دور ہے نا اب لوگ چھوٹے موٹے انکشاف پہ مطمئن نہیں ہوتے کہتے ہیں کوئی گندی بات بتائیں کسی کے بارے میں کوئی بہت بڑا انکشاف کریں بتائیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا اس ملک کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے میرے بھائی جو ہو رہا ہے یہ نہ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے ہو کیا رہا ہے اس کو روکنا کیسے ہے اور آگے کیسے بڑھنا ہے یہ اس لیے بھی میں نے خاص طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا تھا یہ ایک قویسٹن کہ یہ ایک رویہ ہے عمومی رویہ کہ جی آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے آپ بتاتے نہیں ہیں دوسروں سے بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں میرے سے ہی نہیں صحافی جوتشی نہیں ہوتا یا ملکی وہ مائی نہیں ہوتا جس کو ہر ایک کا پتہ ہے کہ ہر گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا اس لیے تعمیری باتیں کرتے ہیں پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں بھائی جن پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں اچھا سوچیں اچھا ہوگا سر اوورسیز تو اڈیک شو تو اسی اننانس کیتا ہے جی انشاءاللہ تعالی وہ بڑا خاص شو ہے اوڑے بارے کچھ دسو وام پوچھ رہی اس میں سیگمنٹس ہیں دو چار بڑی مزے کی اس میں ایک سکٹ ہوا کرے گا اس میں اوورسیز پاکستانیز کے مسائل ہوا کریں گے جیسے آپ نے گزشتہ روز پی آئی اے کے مسائل بیان کی ہیں کہ جہاز کے اندر بیٹھ کے آپ نے کیا فیل کیا وہ تو آپ بیان کر رہے تھے نا وہ تو ایک بیانی ہے ہمیں ایک نظارہ دکھایا کریں گے کہ پی آئی اے کے اندر کا منظر کیا تھا اوورسیز جو جو ایشیوز جو جو مسائل جو جو معاملات اور ہم کرنے کے عبالے ہیں ہم انشاءاللہ ہر اہم شہر میں جہاں پاکستانیز کی ایک مخصوص تعداد یا اس سے زیادہ موجود ہے وہاں اپنا نمائندہ مقرر کریں گے ایک خاتون ہوگی ایک صاحب ہوں گے اور آگے چل کے این ممکن ہے ہم دو نوجوان بھی ینگسٹرز جو ہیں جو ٹینیجرز ہیں ان کا کام ہے وہاں سے ریپورٹنگ کرنا ایک تعلق رکھنا ہمارے ساتھ کیونکہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور ہوتی ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستانیوں کو بھی پتا چلے ہم کیا کر رہے ہیں ضروری نہیں کہ اپنے ملک کے لیے اپنے لیے اپنے خاندان اپنے گھر بار کے لیے تو یہ یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں فیس بک پہ آ جاتی ہے وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو ان کے فالورز ہیں ہمارے شو کی بساطت سے کوئی روڑوں لوگ دیکھیں گے یہ ایک فائدہ ہوگا پھر اس میں ایک دلچسپ سیگمنٹ ہے وہ جو ہوسٹ ہے نا اس کی جب اسے مطلب سیچویشن یہ کریئٹ ہو جائے کرے گی یہ نہیں کہ ہم ڈرامیٹائز کریں گے وہ سوال ہے مثلا جیسے ابھی آپ کر رہے ہیں اس میں ایک ہے کہ کال دا باس میں اس شو میں بیٹھا نہیں ہوں گا لیکن میں جہاں بھی ہوں گا میں ٹریول کر رہا ہوں میں کھیل رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں شکار کر رہے ہو پھر نہیں شکار کے دوران یہ ہر کسے نہیں ہو سکتی کال دا باس اسی تھا وہ تھے ہی تھے تنگ کرنا نہیں نہیں پھر کال دا باس اسی انہیں مشانہ لے کے کھلونا پیچھو کال دا باس اسی پہلے تھے انہوں کال نو مارنا فیڈ دا پا کس تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی دس بارہ منٹ کی گپ شپ جو ہے میں نہیں اویلیبل ہوں گا تو شکیل صاحب کو کال آئے گی بڑا اچھا جی ہے میں نے بڑا پسند آیا دیکھو نا سانو پتا چلے گا ساڑھے پاکستانی ہوتے خوش ہیں پریشان ہیں ویسے پاکستانی وہاں زیادہ تر خوش ہوتے ہیں لیکن جب یہاں آتے ہیں نا تو ان کی پریشانی کا وہ وہ سامان ہم نے کر رکھا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے پھر ایک کمیشن انہوں نے بنا رکھا ہے میڈرل بھی ہے پروینشل بھی ہیں ان کا آپس میں لیزان آپس میں کنیکٹیوٹی میں نے دو چیزوں کی ذمہ داری لی ہے اللہ تعالی مجھے اس قابل کرے کہ میں پورا اتروں ایک تو یہ کہ عمران خان کے اردگرد جو بیکار اناثر ہے ڈیڈ وڈ ڈیڈ وڈ ڈیڈ ٹیشو اس تو بھی تھللی گل یہ ٹیشو پیپر نہیں ہے اور گڑا جڑا پھاٹا تھا ٹیشو باز آپ کے یہاں پہ نا یہ ٹیشو ہے یہ آپ ناکھن کاٹتے ہیں آپ کو درد تو نہیں ہوتی اداکاری نہ کرو ناکھن کاٹتے ہو درد ہوتی نہیں ہوتی پائے کیونکہ وہ ایکسٹران دینے اگر درد ہوئی میں نے جتھے ماسنی میں چاہیئن دا میں نے وہ جڑی میں فیلنگ دیتی وہ ڈیڈ ٹیشو نہیں ہے نا اچھا یار تیرے چھ نہیں آگے یا تو نہ کٹ بمیں آپ حیران ہو رہے ہیں اس کی لیاقت پر لیاقت پر اچھا وہ چپ تھا اس کا فون بج رہا تھا الارم آن ہے سر فہیم الارم آن تھا بھائی الارم کیڑا ہے ایس ٹیم چوری کریں جانا ہوں دا کونے بارہ بجے کل گیا ہوتا ہے کونے بارہ جون پہ رہے ہیں اپر ہو گیا یہ نوٹ کر لینا بلال میں نے بلال سے کہہ دیا بلال سے نوٹ ہو گیا بلال اوپر سے کوئی چیز پھینک دے گا اچھا سر اگلا سوال نہیں نہیں اگلا سوال نہیں اس کی طرف چلتے ہیں میں نے کچھ اور بھی ذمہ داری لے رکھی ہے جی جی کہ اوورسیز پاکستانیز کے مسائل کو میں حل کروں نہ کروں ان کا ڈھنڈورہ ضرور پیٹتا رہوں جی بہت اچھا اور بڑا خوش ہون گئے ایٹی پرسنٹ کام تو یہی پہ ہو جاتا ہے سر جو ہمارے پاکستانی وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں اور کفیل کے اندر کام کرتے ہیں تو وہ کفیل ان کو بڑا پریشان کرتے ہیں جی جی بتاتے رہے نا کیونکہ ہماری ریمیٹنسز جو ہے نا وہ you will be surprised کہ ایٹی پرسنٹ تو ادھر سے آ رہی ہیں جی جی بالکل میڈل ایس سے یہ جو یورپین نارتھ امریکن وہ اور طرح کا آسٹریلینز کا وہ تو ایک بڑی ہائی لائف گزار رہے ہیں اصل چکی میں پس رہیں یہ بیچارے مسائل کا سامنا وہ کرتے ہیں اور کوئی شنوائی نہیں ہے اور کچھ نہیں تو مطلقہ وزیروں مشیروں اور افسروں کو چھبیاں تو دیتے رہیں گے نا very good یہ تو جہاد ہے انشاءاللہ اور وہاں پہ جو ایمبسیز ہیں وہ لفٹ نہیں کرواتے ہیں پاکستانیوں کو سر انشاءاللہ اب کروائیں گی اور انہوں نے میرا بھی رویہ دیکھ لیا ہوا ہے یہ قطر میں دوہا میں ایک سفیر ہوا کرتا تھا بڑا بدتینت آدمی تھا میں نے جب اس کی تھوڑی سی کھچائی کی ایک انت اسی کچھ اور لگے سی نہیں خبرگیری کی نہیں نہیں اے نہیں کچھ اور بیار بات تو کر لینے دو نا کہ جب میں نے کی نا تو وہ چونکہ تھا ایک بدتینت آدمی اور اس کا خیال ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے گا چھپ جائے گا کونوں خدروں میں وہ ریٹائر ہو کے گمنامی میں چلا جائے گا پاگل کے پتر تمہیں تلاش کرنا کوئی پرابلم ہے تم فیس بک پہ موجود ہو اب آپ واقعی نہیں چھپ سکتے نہیں چھپ سکتے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کا تاقب کیا تو پھر چھپ کر کے بھیگی بلی بن کے بیٹھ گیا اس نے کیا بتا کیا یہ میں اس کا تذکرہ کرتا رہوں گا مجھے یاد رہ گئی ہے اس نے میرے دوستوں کو طلب فرمایا اب میرے دوست بھی وہاں پہ بچارے بزنس کرتے ہیں جو حالانکہ he's a very big business man تو وہ گیا جی اس کے پاس حاضری دے نے تو کہتا ہے کہ یہ آفتاب اقبال کو خبریں کون فرام کر رہا ہے تم کر رہے ہو نا اگر تو اتنے میں تم اس کی زبان کھینچ لیتے کہ اس نے اس لحظے سے تمہارے ساتھ بات کی ہے اسے پوچھنا تھا تمہیں جو سیلری ملتی ہے پتہ کہاں سے آتی ہے میری ریمیٹنسز جو جاتی ہے نا وہ کنورٹ ہوتی ہیں into your salary تو کہتا ہے میں بس سنتا رہا اس نے جلی کٹی سنائی مجھ پہ شک کرتا رہا میں نے قسمیں اٹھائیں آفتاب بھائی آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا اور اس طرح کی آئیٹمز جو ہیں نا ان کی انشاءاللہ تعالی ہم بیخ کر نہیں کریں گے ایک اور corrupt افسر ہوتا تھا ہمارا گورنمنٹ کالج سے ہی ہمارا سینئر ہوتا تھا یا گورنمنٹ کالج میں بھی corrupt تھا وہ جان گیا وہاں بھی اس نے corruption کی اور میرا خیال ہے سیک ہوا تھا وہ اس نے سیک نہیں ہے تربیہ میں تھا نا وہ سیک ہوا تھا یا کسی طرح سے لیکن یہ جو چھپ جاتے ہیں نا ایک تم جیسے رات گئی بات گئی ہے نا یہ سب سے بڑی tragedy ہے اور ہم اس قدر زود فراموش ہیں یاد نہیں رکھتے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا کیا ہے تو میرے بھائی اس شو میں یہ سب کچھ ہوگا اور کوئی پسند کرے یا نہ کرے یہ میں نے پسند ہونے کے لیے یہ شو نہیں کرنا یہ میرے دل کی آواز ہے یہ میری خواہش ہے اور یہ خواہش تب کی ہے جب میں خود overseas پاکستانی ہوتا تھا اور یہ گئے وقتوں کی گزر زمانوں کی بات ہے بہت اچھا شو انشاءاللہ یہ لوگ بہت پسند کریں گے سر اگلا سوال ہے کہ جو لوگ آپ کا پروگرام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں آپ نے کبھی ان کے بارے میں بات نہیں کی اس کی وجہ میں ان کے بارے میں کیا بات کروں ان کے لیے دعا دے دیا کریں وہ لگے ہوئے ہیں اچھے ہیں دعا کیمریاں دے دیو کر دے رہنے انڈرسٹوڈ میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اکثر رابطے میں رہتے ہیں نہیں پھر بھی آپ جواب دیں گے میں جواب دیں گے اچھا ببو اگر تم چلے گے اچھا کٹ دے نہیں کسے انہوں پہنے ایک میرے گلت فکرہ کہتا ہے وہ کٹ دے نہیں کسے انہوں بھی میں جزوزہ تھے اینہ تو انسان ہو گئے میں نہیں بیکھا کے پہنے کسے انہوں کٹ دے اپنی مہو جنہا جاندہ جنہوں کو بہتر لگ دا کوئی ایسی گانے جو رنیت پوری ہوں دی وہ آپ سے بھی آئی اندین پر آنے سارے میں ایک دفعہ پھر سوال دہرہ دیتا ہوں جناب سر جو لوگ آپ کا شو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میں ان کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہوں سب کے لیے نہیں زیادہ تر کے لیے کس کے لیے نہیں دیکھیں نا ملین ڈالر کوئسٹن یہ ہے خبر یہ ہے اس میں خبریت تلاش کرتے ہیں اگر آپ جنرلسٹ ہیں کیونکہ میں آپ سب کو یہ بھی سوہ شام کہتا رہتا ہوں کہ اب آپ بھان نہیں رہے الحمدللہ موٹا سار دے اب آپ جنرلسٹ بن چکے ایکٹر بھی نہیں ہیں جنرلسٹ ہیں کس کی مجال ہے مافیدہ مقام ہے میں اس کے بارے میں اچھے جذبات نہیں رکھتا جو یہاں سے جا کر دروغ گوئی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جو سرسر بکواس کے زمرے میں آتا ہے اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ان کی ایکسپلینیشنز دیتے پھریں انہیں تو چاہیے ہوتی ہے تھوڑی سی ایکنالیجمنٹ ریکنیشن میں وہ بھی دے سکتا ہوں لیکن اگر بندہ ڈیزر بھی نہیں کرتا وہ ایک قصہ یاد آ جاتا ہے دو رائٹرز تھے آپس میں ان کی بڑی لاغت بازی تھی تو دوسرے کو کہتا ہے کہ میں اگلی کتاب میں ہر صفحے پر تمہاری بدتاریفی کرنے لگاؤں تو کہتا ہے میں بھی کتاب لکھ رہا ہوں اس کے کسی صفحے پر تمہارا ذکر نہیں کروں گا آفتاب اکبال نے فنکاروں کے بارے میں کیا کہہ دیا جانے والے فنکاروں کے بارے میں سنیاں دے لائنا بھی وائرل ہوئی ہیں سب بتا دیا یہ جو سب بتا دیا ہے نا بچے کے بارے میں کہا کرتے تھے بچے بچارے نے سب بتا دیا باتینہ حضرات یہ تھا آج کا میل باکس اب چلتے ہیں بلوپرز کی طرف اچھا یہ بتا وہ پرادیکٹ ہے کیا اچھا وہ ویچ دی کی پرادیکٹ اچھا وہ پرادیکٹ رانہ بڑھے ہیں نیجدہ گھنے پرادیکٹ اچھا اس کے پاس پرادیکٹ کیا ہے اچھا اس کی پرادیکٹ رینج تو بتاؤ اچھا اس کی پرادیکٹ رینج تو بچاؤ بچاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتاؤ پرادیکٹ رینج تو بتاؤ اچھا اس کی پرادیکٹ رینج تو بتاؤ بیٹا پرادیکٹ نہیں کہنا پروڈکٹ ڈکٹ اچھا اس کی پرادیکٹ رینج تو بتاؤ رینج